ارے وہ ہوئے غیروں کے حامی جن کی مٹی تھی نجس کہ وہ ہوئے غیروں کے حامی جن کی مٹی تھی نجس ارے میری دینت پاک تھی میں بوت و رابی رمضان مبارک میں جیسے قرآن کی تلاوت لازم ہے شعبان معظم میں ویسے عباس کی مدہت لازم ہے شعبان معظم میں ویسے شیئر نظر کرتا ہوں شعبان معظم میں ویسے عباس کی مدہت لازم ہے تو ہے جن کے رگوں میں خون نجس غازی کے علم کو وہ نہ چھوے غازی کا علم چھونے کے لیے نسلوں کی طہارت لازم ہے ہے جن کی رگوں میں خون نجس غازی کے علم کو وہ نہ چھوے ہے دری ہے جن کی رگوں میں خون نجس غازی کے علم کو وہ نہ چھوے غازی کا علم چھونے کے لیے نسلوں کی طہارت لازم ہے آئیے درات میں گزارش کرتا ہوں اگر پھول بکھر جائیں تو گلدستہ نہیں بنتے گلدستہ تب ہی بنتے ہیں کہ جب یہ کٹھا ہوں بہت ملاقی منجل کرنا رہے ہائی دری محترم جناب آل جناب مولانا محمد مہدی صاحب قول مولا کائنات عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عوض باللہ و باللہ و علیہ ملت رسول اللہ میں بہت ہی جلدی جلدی اور قسیم صاحب ماشاءاللہ سے محبت کرتے ہیں انہوں نے بچپنے کے شعر پڑھ دیئے اور دیکھیں بزر شہرہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم لوگوں کو پہلے پڑھنا چاہیے تھا اور لہٰذا بہت ہی اچھے اچھے کلام آپ حضرات میں سمات کیے ہیں بہت مشکل سے دیکھیں شعر ہوتا ہے اس لیے کہ بہت دن تک آدمی جب تحت میں یا پھر خطابت کر رہا ہو تو دھون لانے میں جس طرح سے اسے زحمت ہوتی ہے ویسے ہی جب قوم سے ہم لوگ کہتے ہو جاتے تھے چھوڑ جائے تو پھر اشار کہنا بہت سکتا ہے اور اس درد کو ہمارے تاج بھائی بہت اچھے جانتے ہیں لہٰذا وہ گوابی ہیں اور لہٰذا بہت ہی چونکہ موضوع جو ہے وہ مجھے پتہ ہی نہیں گلفارم صاحب نے سب کو مصرے دیئے تھے شروع میں ہم لوگ کو بھی دے دیئے ہوتے تھے شاید اچھا بنائے گیا ہے چلیے ایک بنی گیا ہے ایک سلوات پڑھئے محمد آلِ محمد ترہ اورہ ہی نہیں اب ہم بیٹھے بیٹھے ہم ہم بھی عادت سے ہٹ جائیں چار مصرے سن لیجئے پہلے تاکہ تھوڑا سا محول ہو جائے پھر میں آپ کو اسی موضوع پہ سنا دیتا ہوں سماعت کریں بہر کہاں جاتی ہے وہ ہمارے پکڑیں گے ایک سلوات پڑھ دے محمد آلِ محمد پڑھ آج میں خانے کرنگ کتنا گلابی ہو گیا کہ آج میں خانے کرنگ کتنا گلابی ہو گیا دوسرا کہ آج میں خانے کرنگ کتنا گلابی ہو گیا ارے جس نے ساکی کی طرف دیکھا شرابی آج میں خانے کرنگ کتنا گلابی ہو گیا جس نے ساکی کی طرف دیکھا شرابی ہو گیا ارے وہ ہوئے غیروں کے حامی جن کی مٹی تھی نجس سماعت کریں کہ وہ ہوئے غیروں کے حامی جن کی مٹی تھی نجس ارے میری تینت پاک تھی میں بوت و رابی ارے میری تینت پاک تھی میں بوت و رابی ہو گیا ارے سلبات پڑ دے محمد آلِ محمد آلِ محمد آلِ ارے میری تینت پاک تھی میں بوت و رابی ہو گیا سلبات پڑ دے محمد آلِ محمد آلِ بس یہاں چار مصری حرے سماعت پارکتا ہے اور اسی سے موضوع میں مشخص ہو جائے گا کہ سلبات پڑ دے محمد آلِ مهمد آلِ محمد آلِ محمد آلِ محمد آلِ محمد آلِ بار de محمد آلِ محمد 돼요 راہ دشوار کو آسان بنا دیتا ہے راہ دشوار کو آسان بنا دیتا ہے ایک گمنام کی پہچان بنا دیتا ہے ایک گمنام کی پہچان اگر میرا موضوع آپ کے مد نظر ہے ایک گمنام کی پہچان بنا دیتا ہے ارے علم کے شہر کے دروازہ علی کہیے گئے علم کے شہر کے دروازہ علی کہیے گئے علم انسان کو سلطان علم انسان کو سلطان علم انسان کو سلطان بنا دیتا ہے علم انسان کو سلطان بنا دیتا ہے سلوات پڑھنے محمد آل محمد اب یہاں سے آپ چونکہ علم ہے علمی موضوع ہے ہمارے ماشاءاللہ سے حسن رضا صاحب سے بہترین کلام آپ نے سمات فرمائے لہٰذا میں بھی حقیر نے بہت مشکل سے ہوئے ہیں کہ کچھ آپ سمات فرمالیں کہ ایک سلوات پڑھ دے محمد والے وامن تاری ہے علم سے نشا شعور علم پا تاری ہے علم سے اب اگر یہ دوسرا مصرا بہترین خاص سمات فرمائے کہ نشا شعور علم پا تاری ہے علم سے جو بھی جہاں میں باقی ہے باقی ہے جو بھی جو بھی جہاں میں باقی ہے باقی ہے علم سے اور یہ جو حسن مطلعہ سمات فرمائے کہ ہر زندگی نے زندگی پائی ہے علم سے ہر زندگی نے زندگی پائی ہے علم سے یہ کائنات حق نے سجائی ہے ایک ایک زرے پہ اگر نگاہ ہو آپ حضرات اور علماء سے بطور خاص بالخصوص ایک ایک زرے پہ کہ یہ کائنات حق نے سجائی ہے علم سے اور یہ شاید مفہوم اب تک نہیں آیا ہے لیکن اس نحس چونکہ آج دو دور حاضر ہے آدمی رجیت کے خلاف جو آوازیں ہیں ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے خاص کر کہ شاید کسی لائق ہو سمات فرمائے کہ ہر یہ کائنات حق نے سجائی ہے علم سے بہت اور خاص جران بھائی آپ یہ خدب دے پیش ہے کہ دنیا میں جو بھی شخص ہے تقلید کے خلاف اگر سمات کریں مرجعیت کی محبت آپ کے دلوں میں ہے کہ دنیا میں جو بھی شخص ہے جو بھی دنیا میں جو بھی شخص ہے تقلید کے خلاف اللہ ہے گوا وہ خالی ہے علم سے اللہ ہے اللہ گوا دنیا میں جو بھی شخص ہے تقلید ہے کے خلاف اللہ ہے گوا وہ خالی ہے علم سے اور تاریکیان منارے فطرس سے دور ہیں تاریکیان منارے فطرس سے دور ہیں ہوش و غرد پہ روشنی چھائی ہے علم سے نعرہ حیدری مل کے سلوات پڑے محمد آل محمد محمد لگے رہے ہیں ابھی عظیم اور بہترین کلام آپ ہمارے تقریبا استاد کی حیثیت رکھتے ہیں اور استاد ہیں ہمارے میراج صاحب قبلہ خدا ان کو سلامت رکھے اس کے بعد بہترین شاعری آپ ہمارے جنان بھائی سے بھی سماعت بلند رکھی انشاءاللہ ان لوگوں کو سننا ہیں نحاظ ایک مل کے سلوات پڑی محمد آل محمد اب یہ شیئر مجھ جیسے بولنے والے کے لیے ہے اور سب کو شامل کر رہا ہوں خبخز علماء حضرات سے ہٹاتے ہوئے ان کو مستسنا کرتے ہوئے اس سے لیکن یہ بات میرے لیے ہے بہت باتیں ہوتی ہیں یہ کہا جاتا ہے اس لیے کہ ہماری قوم میں کہتا ہوں ہماری قوم مو کی دھنی ہے عمل کی دھنی کم ہے لہذا کاش اگر یہی چیز ہو جائے سنیں ایک سلوات پڑھے محمد آل محمد پر قصیم صاحب کو نظامت باتیں بلندوری سلوات بیجئے اللہ ہے گواہ وہ خالی ہے علم سے اور بطور خاص ہمار فرمائیں کچھ سیرت علی کچھ سیرت علی پہ عمل کیجئے جنا جناب کچھ سیرت علی پہ عمل کیجئے جناب ایسا نہیں کہ بول نا کافی ہے علم سے سیرت وہ بے شعور مٹ گئے سب پیروان جہل پھر جو بھی جہاں میں باقی ہے باقی ہے علم سے جو بھی جہاں میں باقی ہے اب یہ آپ کے مزاز کا شعر ہے اگر پہنچ جائے تو شاید دعاوں سے نماز دیے گا کہ زیبا نہیں ہے مسند ختم الرسل اسے زیبا نہیں ہے مسند کس کو زیب دیتی ہے پیغمبر کی مسند کہ زیبا نہیں ہے مسند ختم الرسل اسے کم زرف بے وخوف جو خالی ہے علم سے کم زرف بس آخری دو تین مسرے سما فرمائیں اور ختم دعا ہے کیا کہ پروان دولتوں نے چڑھایا نہیں ہمیں پروان دولتوں نے سماعت کریں پروان دولتوں نے چڑھایا نہیں ہمیں عزت جو ہم نے پائی تو پائی ہے علم سے ختم راہی ہے عزت جو ہم نے پیغمبر کیسی سنگیز 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 بس پروان دولتوں نے چڑھایا نہیں ہمیں عزت جو ہم نے پائی ہے پائی ہے علم سے حیرہ پڑھ کے نہجے بلاغہ ذہین لوگ حیرہ پڑھ کے نہجے بلاغہ ذہین لوگ عقلوں نے ان کی مات یوں کھائی ہے علم سے عقلوں نے ان کی مات یوں کھائی ہے علم سے اور آخری کہ قرآن کے قرآن کے حرف حرف سے نگلا ہے پھوٹ کر یہ چشم حیات جو جاری ہے علم سے یہ چشم حیات اور دنیا میں جو بھی شخص ہے تکلید کے خلاف اللہ ہے گواہ وہ خالی ہے علم سے بر محمد و آل محمد صلوان لنا کایں اور جو جائے جو�� ce جنگو جو ج стоит جو جائے جی سکو جو جال جو جستل موسیقی